کاروبار کے دنیا میں سٹوک مارکیٹ کی بات کر لیتے ہیں جس میں بردست تیزی ریکارڈ کی گئی ہے اور مارکیٹ اختتام پر ساڑھے چھ ہزار کی بلند ترین سطح ایک کیاون ہزار نو سو بیس پوائنٹس پر بند ہوئی ہے روانپور امام شیرش کے بالیت میں لگ بھگ چھ سو ارب روپے کا اضافہ بھی دیکھا گیا ہے دوسری جانب انٹر بینک میں ڈالر بانوے پیسے اضافے سے دو سو اکیاسے روپے اکتالیس پیسے پر بند ہوا ساتھ موجود ہیں حماد اچھی خبریں تو سامنے آ رہے ہیں یہ بتائے گا کہ عوام کے لیے جو ریلیف ہے وہ کب عوام کو ملے گا اس میں جی اس وقت تو اسٹیپلائزیشن کا فیض ہے تو ابھی تو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے گا عوام کے لیے لیف کیونکہ یہ ریلیف ایسے نہیں مل سکتا آپ دیکھیں حکومت جو ہے جو سب سے بڑا اس وقت چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ اپنی چادر جتنی چادر اتنے پاؤں پھیلائے جائے تو حکومت یہ کری کہ اخراجات کم کری اخراجات کم کری جو سبسیڈیز دیتی تھی عوام کو جاہے وہ گیس سیکٹر کے حوالے سے یا تھوڑی بہت جو انرجی سیکٹر پر ملتی تاوانائی بجلی پہ وہ واپس لی گئی ہیں اور یہ ہوا ہے کہ اس کا اثر ہم نے دیکھا ہے کہ بجلی اور گیس کے بلو مڑا ہے اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ٹیکسز میں اضافہ ہوئے تو عمام کے لیے فلوک ریلیف نہیں ہے اس وقت اسٹیبلائزیشن کا ایک پیریڈ ہے کہ ہم معیشت جو ایک ریسیشن کا شکار تھی معیشت جو کافی پریشر تھا معیشت پر جو ڈک فال کی سوچن تھی اس سے نمٹنے کے لیے یہ ہوا ہے کہ ہم نے حکومت نے اسٹیبلائزیشن فیس کو اپنایا اور اس میں یہ کہ زیادہ سے زیادہ اخراجات میں کبھی کی جاتی ہے اور زیادہ سے زیادہ ریوینیو بڑھان کی بات ہوتی ہے اور اسی سٹیبلائزیشن کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ سٹاک مارکٹ میں جو ہم ایک ریلی دیکھ رہے ہیں پیچھلے ایک ماہ سے مصبت جلی ہے تقریباً پانچ ہزار پوائنٹ سے زیادہ کا اضافہ ہوئے سٹاک مارکٹ میں اور انویسٹر مضبط اقدام دیکھ رہے ہیں وہ کیوں دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ انویسٹر یہ ایکسپیکٹ کریں کہ جو خدشات تھے پاکستان کے پہلے کہ جو مشکل حالات تھے پاکستان کے پاکستان آگے جو ہم دیکھ رہے دیکھے جیسے امپورٹ پر اکمابندیاں لگی ہوئی تھی اس کے ساتھ ساتھ ڈالر اوپر مسلسل جا رہا تھا تو یہ اب نیچے کی طرف آنا شروع ہے ڈالر تو یہ ایک بہت 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 پوزیٹیف سائن ہے ایک ایسی ایک اکانومیگلی یہ جو بہت امرجنسی کا شکار تھی تو اسی ویسے ہم دیکھ رہے ہیں مارکٹ میں مزدود اقدام ہے مارکٹ اوپر گئی ہے ایک ساتھ ساتھ بات دیکھیں اگر ہم فلوک بات کرتے ہیں اسی مارکٹ کی تو سب سے بڑ ایسی مریشت کا حصہ بن رہا ہے وہ پیسہ بھی اب اسٹاک مارکٹ میں آیا ہے تو شیئرز کی مالیت میں ہم اضافہ دیکھ رہے ہیں اور اسٹاک مارکٹ میں لاو مال کا رجان چل رہا ہے لاو مال ایک ٹم ہوتی ہے ہم ہون کہتے ہیں کہ جہاں انویسٹر کہتا ہے کہ وی آر ہیئر ٹو بائی اور ظاہری بات ہے کہ جب زیادہ خریدار کھڑے ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے لیے یہ اچھی سمت ہے اور اچھی خبریں میں سامنے آ رہی ہیں شکریہ آپ کا حماد